دوستو ایک بڑی مسکان اور دل میں دھیر ساری خوشی کے ساتھ میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میرے اس نئے شو میں جس کا نام ہے دا آنپم کھیر شو کچھ بھی ہو سکتا ہے چودہ سال بعد ٹی وی پر واپسی کرنے کی خوشی میں بیان نہیں کر سکتا بس اتنا کہوں گا کہ بہت مزہ آنے والا ہے ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شو کے نام کے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ شو آشاؤں کا پرتیق ہے کرونا کی پریبھاشا ہے اور اچھائی و سچائی کی ویچاردھارہ پر آدھارت ہے یہاں آنے والی ہر دگج ہستی دراصل میرے گیس نہیں میرے دوست ہیں وہ دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنے کریئر کے تیس سال گزارے ہیں ان سے جو باتیں ہوں گی وہ گوسم نہیں سکرپٹڈ یا سپرفیشل نہیں ہوں گی یہاں کہی گئی ہر ایک بات ان کے دل سے نکلے گی اور آپ کے دلوں کو چھوئے گی تو دل تھام کے بیٹھئے کیونکہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جی ہاں لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ذرا سوچئے اگر دھوتی پہن ایک سادھارن وکیل مہاتمہ گاندی اہنسہ کے مارک پر چل کر ہمیں آزادی دلا سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے روز دس کلومیٹر پیدل چل کر شکشہ پانے والا ایک گریب لڑکا لال بہدر شاستری اگر دیش کے پردھان منتری بن سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایک چھوٹے سے شہر کے معمولی کلر کا بیٹا انوپم کھیر سنیما جگت میں ایک نام بنا سکتا ہے تو واقعی کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو ہم سپنوں کی دنیا میں جیتے ہیں ہر کوئی آشا کرتا ہے کہ اس کا جیون سفل ہو اور وہ ان اچائیوں کو چھوے جس کی وہ کلپنا کرتا ہے اور میں کچھ الگ نہیں ہوں میرا سپنا تھا کہ میں ایک ابینیتہ بنوں اور اس سپنے کی شروعات اسی رنگ منچ سے ہوئی اس لئے آج اس شو کے دوارہ میں رنگ منچ کی کلا بھومی کو شردانجلی عرپت کرتا ہوں سپنے پورے ہوتے ہیں دوستو لیکن میرا ماننا ہے کہ اپنے سپنوں کو سچ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ جاگ جاؤ کہتے ہیں مطلب سپنے آپ کی اچھاوں کا ایک عکس ہے لیکن آنکھ کھلتے ہی آپ کے سامنے وہ شکتی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی اچھاوں کو پورا کر سکیں اور یہ شکتی اوپر والے نے سب کو برابر دی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ہی اس بات کو سمجھ پاتے ہیں اور باقی نراشہ جنگ زندگی بتاتے ہیں پر ایسا کیوں ہے کیونکہ لوگوں کا لائف میں نظریہ بہت نراشہ وادی یعنی پیسیمسٹک ہو گیا ہے دھیرے دھیرے ہمیں اچھائیاں دکھنے بند ہو جاتی ہیں ہم ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے ہیں ایک خوبصورت سفید دیوار پر اگر کونے میں کالا داگ ہو تو ہمیں وہ داگ دکھے گا سفید رنگ نہیں یاد رکھئے کہ ایک نراشہ وادی وقتی کو ہر افسر میں ایک کٹنائی دکھائی دیتی ہے لیکن ایک آشہ وادی وقتی کو ہر کٹنائی میں افسر دکھائی دیتا ہے اور پھر ہے نا ہماری فلوسفی لائف میں دوستو آج جو ہستی یہاں آئی ہے وہ ایک مثال ہے کامیابی کی ان کی اپلبدیاں دیش و دیش میں سب کے لیے ایک انمول پریڑنا ہے اپنے ہر سپنے کو سچ کر دکھایا ہے اس بھاگش آلی وقتی نے محنت لگن درڑتا کرونا اور وشواس جیسی وششتائیں جتنی اس شخص میں ہیں شاید ہی کسی میں ہیں آشہ وادی وقتیتو کی سمپورن پریبھاشا ہندی فلموں کا بیتاج بادشاہ پلیز ویلکم کنگ خانگ شاروک خان ایسی کوئی بات تو ہے نہیں جو میں آپ کے بارے میں جانتا نہیں نہیں بہت ساری باتیں ہیں شاید میرے پاس بھی دو چار باتیں ہیں جو میں بتانا نہیں چاہوں گا جو آپ کے بارے میں جانتا ہوں تو بی کیفول وادیو آسک ہم لوگوں نے بہت ایکچلی میرے سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ کو ایکٹر رہے ہیں وہ انپمی رہے ہیں ایکچلی میں کاؤنٹ کر رہا تھا اور کبھی بھی ویلن کا رول آپ نے میرے ساتھ نہیں کیا نہیں میں آپ کے ساتھ میرے ویلن کے جذبات جاگتے ہی نہیں ہیں میرے ہمیشہ باپ رہے ہیں اور میں آج سوچ رہا تھا کی ایسا کیوں ہے کہ جو فلموں میں سب سے زیادہ میرے باپ کا رول پلے کیا ہے وہ انڈیا کے سب سے بڑے ویلن تھے تو ایسا کیا سوچ کے لوگوں نے بار بار میرے کو آپ کو میرا باپ بنایا ہے بیکوز آپ میرے اندر پیار کی بھاونا جگاتے ہیں اور میں آپ کے اندر آدھر کی بھاونا جگاتا ہوں ٹھانکیو ویرے مچ ڈیڈی کول 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 اپسولیٹ میرا بیٹا فول کول کول میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاروک ایک تو آپ آپ منت کرو مجھے تم ہی کرو میں آپ سے ہی بات کر سکتا اچھا چلو ٹھیک آپ بول کے آپ اپنے من میں تم سمجھ لینا اوکے میں سمجھ لیا آپ کسی عبدالرحمن نام کی انسان کو جانتے ہیں میں جانتا کسی کو نہیں ہوں لیکن میری جو نانی تھی ہم انہیں پشنی بولتے تھے اور انہوں نے میرا نام بچپن میں عبدالرحمن رکھا تھا آپ کو میرے سوال سے حیرانی ہوئی ہاں مجھے کافی حیرانی ہوئی یہ آپ کا اصلی نام آپ کی نانی نے عبدالرحمن رکھا تھا ہاں مطلب کہیں ریجسٹر نہیں ہوا لیکن وہ چاہتی تھی کہ میرا نام عبدالرحمن رہے اور مجھے عجیب سا لگا ابھی آپ سوچو بازیگر سٹارنگ عبدالرحمن ان ایز کوئی جمتا نہیں بتا شاروک خان ان ایز بازیگر بیٹر ساؤن کرتا اچھا بالکل شاروک خان کس نے رکھا تھا پھر آپ کا نام چینج کیسے ہوا میرے فادر نے رکھا میرے پتا جی انہوں نے میری بہن کا نام لالا رخ جو بہت بڑی پویم پر بیسٹ ہے اور ان کے پاس ایک گھوڑی تھی اس کا نام بھی لالا رخ تھا وہ گھوڑے کا لکھ کرتے تھے تب تو انہیں ایسا لگا ان کا نام لالا رخ ہونا چاہیے اور میرا شاروک وچ مینز پرنس لائک فیس تو میں مزاق سے بولتا ہوں پرنس چارلز لائک فیس کیونکہ ناک میری بڑی ہے نہیں نہیں آپ کا چہرہ تو راج کمار جیسا ہے بالکل بات میری نانی نے عبد الرحمن رکھا تھا اور جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری جو کزنز ہیں وہ چھیڑتے بھی تھے گانا گا جاتے کہ جب تری شادی ہوگی ہم یہ گانا گائیں گے عبد الرحمن کی میں عبد الرحمنیاں کوئی قرآنہ گانا تھا سوڑا ہم گلیڈ بات 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 جتنے بھی لوگوں کا نام عبد الرحمن ہے بہت اچھا نام ہے وہ اپنا نام شاروک خان رکھ لے نہیں نہیں تو ان کی لائپ نیر کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے شاروک خان ایک ہی رہنے تو تو بہتر ہے ایک ہی ہے ہاں ایسی رکھتے ہیں ایک ہی رکھتے ہیں انوپام خیر بھی ایک ہی ہے بس there is no other one called انوپام خیر and شاروک خان بس absolutely اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ آرمی جوئن کرنا جاتے اور یہ چھوٹے بچے کا خیال ہوتا ہے کہ میں آرمی جوئن کروں ایسا تھا یا جذبہ تھا پورا نہیں مجھے بہت دل تھا اور ایک چھوٹے میں ایک آرمی سکول کے اندر میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا تھا اور مجھے سپورٹس کا بہت شوق تھا اسپیشلی ہاکی فیلڈ ہاکی فوٹبال ٹرکٹ ایٹلیٹکس تو ایسا لگتا تھا کہ جو آرمی آفیسرز ہیں وہاں پہ اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہے آرمی سکولز میں اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہے کھیلنے کی تو میں نے اس میں ایک ماؤنٹ آبو میں تھا سکول اور ایک کلکتہ کے پاس تو ایسا میں نے ایڈمیشن بھی لیا تھا لیکن پھر وہ ایسا انہوں نے بولا کہ بال بال کٹنے بڑیں گے بہت تو میں چھوٹے بالوں سے بہت آپ کو یہ تکلیف نہیں ہے مجھے آپ کا مطلب کیا ہے نہیں نہیں آپ کا مطلب کیا ہے آپ نے بالوں کا ریزن دیا آرمی نہ جوائن کرنے کے لیے نہیں نہیں بلوں گا لوگ اس کو کانٹرویرسی بنا دیں کوئی کانٹرویرسی نہیں ہے یہ تو دل کا چھوٹ ہے میں نے بھیج دیا اس کے بعد ان کو ایسا لگا کہ میں پہلا ہی لڑکا ہوں پوری فیملی میں انڈیا میں باقی سب لڑکیاں تھی so they just felt کہ پہلا لڑکا ہے آرمی میں چلا جائے گا I think all the aunties I've been brought up by women مجھے سب نانی ماں ماسیاں بہن تو میں سب لڑکیوں میں ہی پلا بڑا ہوں ایسا ڈرمیٹک ہو گیا کہ وار فرنٹ پہ چلا جائے گا اور تڑا ہی کر رہا ہوگا so I think ایک دیڑ مہینے بعد میری ماں نے decide کیا کہ نہیں تم آرمی مت جوائن کرو آرمی سکول مت جوائن کرو میں آرمی نہیں کر رہا تھا آرمی سکول جوائن کر رہا تھا اور یہی دلی میں رہا ہمارے پاس اور میری till the age of 5 سال کی عمر تک یا 6 سال کی عمر تک کیونکہ ہماری ماں کی فیملی میں کوئی لڑکا نہیں تھا تو مجھے میری نانی نے اڈاپٹ کر لیا تھا تب ہی نام عبد الرحمن رکھا تھا تو میری ماں کو تب ایسا بڑا دل تھا انہوں نے کہا ہاں ہم اور کر لیں گے یہ رکھ لو But I think پانچ سال میں بینگلور میں رہا بینگلور میں اور پھر I think میری ماں کا دل چینج ہو گیا اور میں نے کہا واپس کرو میری لڑکا دوسرا والا ہونی رہا ہم سے So I think واپس لے آئے مجھ کو But میرے ساتھ سب کا بہت لگاو ہے جتنے بھی عورتیں ہیں ہماری فیملی میں بہت عورتیں ہیں ما شا اللہ So وہ سب کا بہت لگاو ہے And I think ان سب کا دل ایسا آگیا کہ نی نی آرمی مت کرو اس کو پڑھ لگ کے انجینئر بناو To ان کی تمنہ پوری ہو گئی میں انجینئر بن گیا کیا بن گئی انجینئر بن گیا میں انجینئر بن گئے آپ آپ کے والد صاحب کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے انہوں نے کبھی ایسا بولا نہیں کیونکہ میں پندرہ سال کی عمر کہتا جب ان کی فوت ہو گئی تو ایسا کبھی ہم کو موقع نہیں ملا کہ وہ بتائیں کیا بنو لیکن ایک دو باتیں بولتے تھے جو میں ابھی تک یاد رکھتا ہوں کہ جس چیز میں دلی خوشی ہو وہ بننا اور ایک بات اور بولتے تھے کہ میں ان کو بہت بہت قریب تھا میں ان کے میرے دوست جیسے تھے ہمیشہ بولتے تھے یار کام کرنا اور نہ کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں تو اگر نہ دل دیا ہے تو مت کرنا وہ بڑے پویٹک سے تھے انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ کچھ بننا ایکسیپٹ وہ کہتے تھے ہاکی ضرور کھیلنا ہمارا نیشنل سپورٹ ہے وہ خود کھیلتے تھے تو ایسا نہیں کہ میں بہت اچھا ہو گیا لیکن صرف ان کو یہ تھا کہ سپورٹس ضرور کرنا اور اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرتے تھے کمال کرتے تھے نہیں وہ پہلے وہ لائر تھے لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کیا ان کو لگا وہ ٹھیک نہیں ہے انڈیا کے شاید جہاں تک میری معلومات ہے یونگست فریدم فائٹر ہیں تامر پتر ملاوا ہے انہوں نے اور چودہ یا پترہ سال کے عام میں جیل میں بھی گئے تھے فریدم سٹرگل میں مولانا عبدالکلم آزاد کے اگر سیلیکشن بھی لڑا تھا ہار بھی گئے تھے اور اس کے بعد وہ بہت بڑا انہوں نے ایک بزنس کیا کاروبار کیا فرنیچر کا وہ فیل ہو گیا پھر ٹرانسپورٹیشن کا وہ فیل ہو گیا پھر اس کے بعد ریسٹرانٹ کا وہ فیل ہو گیا پھر آخر میں فریدم فائٹرز کو ایک چھوٹی سی کیاسک دی جاتی تھی ویلنگن ہسپٹل کے پیچھے دلی میں چھوٹا سا کہاں پہ تو ویلنگن ہسپٹل دلی میں تو وہ چھوٹے سی کیاسک میں چائے بنا کر بیچتے تھے اور وہ ایم ایل ایل بھی تھے بہت پڑے لکھے تھے اور میں جو کچھ بھی ہوں ان سے ہی سیکھا ہوں اور انہوں نے نہ پولٹیکس جوئن کی نہ کوئی فائدہ اٹھایا اپنے فریدم فائٹر ہونے کا بہت آنسٹ تھے اور آخر دنوں میں انہوں نے نیشنل سکول اور ڈراما میں اس کی میس بھی چلا دیتے میں آپ کو پوچھنے والا تھا کہ مجھے جب پتا لگا کہ آپ کے والد، آپ کے فادر نیشنل سکول اور ڈراما میں کینٹین چلاتے تھے یا میس چلاتے تھے تو میں ایک سرپرائز تھے کیونکہ میں نے جوائن کیا سیونٹی فائف سیونٹی ایٹ سے اور وہ سیونٹی فور تک وہاں پر تھے اور آپ یہ سارے ایکٹرز کو وہاں ملتے رہتے تھے ایکچولی کچھ عجیب سا ریزن ہے کہ میں ایکٹر بن گیا مجھے لگتا نہیں تھا میں ایکٹر بنوں گا یا ایسی کوئی سوچ نہیں تھی فائملی میں کوئی نہیں تھا کہ ایکٹنگ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے وہ فارمیٹی ویاس تھے میں سین کلمبس سکول میں پڑھتا تھا جو گول مارکٹ میں تھا اور میں مارڈن سکول میں بارہ کمبہ روڈ میں اپنی بہن کو لینے آتا تھا ان کا سکول ساڑھے تین چار بجے ختم ہوتا تھا تو وہ وقفہ جو تھا ایک بجے سے چار بجے میں آکے نیشنل سکول اور ڈراما میں بیٹھتا تھا تو میں ایکچولی جن جن لوگوں کے ساتھ پلا بڑا ہوں وہ اس دیش کے سب سے مہان ایکٹرز میں سے ہیں روہنی حتنگڑی جی راج شویویک صاحب سورہ کھا سیکھری جی راج ببر صاحب عجیت وچھانی جی رگوویر یادہ یہ جنہیں مجھے بہت پیار کرتے تھے میں ابھی عجیب لگتا ہے کہتے ہیں بہت راج ببر صاحب کو ببر انکل کہتا تھا تو ان سب کے ساتھ میں بڑا ہوں اور الکازی صاحب اس وقت ڈریکٹر تھے ہمارے گرو جی سورج کا ساتھوان گھوڑا ان کی گوڑ میں بیٹھ کے میں دیکھتا تھا اور وہ مجھے بتاتے رہے تھے تو آپ ایکٹر کیسے نہیں بنتے آپ کیا بولتے ہیں کہ میں انجینر بننا چاہتا تھا میں آرمی میں جانا چاہتا تھا لیکن وہ پرانا قلعہ میں جا کے ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے تھے الکازی صاحب ساتھ میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اس میں انڈر سٹڈیز ہوتی تھی کبھی عجیت وچھانی صاحب کبھی وبر صاحب دبل کاسٹنگ ہوتی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہیں سارے ڈیالوگز رضیہ سلطان سلطانہ کا ایک ڈیالوگ تھا یہ درست ہے کہ میں گلام ہوں مٹی سا سیا جسے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہو لیکن ہمیں یہ ایک سا ردبہ دیتا ہے خدا کی نظر میں ہم ایک ہیں خدا ہمیں خون و رنگ سے نہیں عمل سے پرکتا ہے واہ سوائے منوہر سنگھ جی میں نے سب بڑے بڑے ایکٹرز کو دیکھا ہے ان کو ریحرسل کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے تغلق بھی دیکھا ہوگا میں تغلق بھی دیکھا ہے سارے پلیس سارے پلیس میں نے تغلق سورج کا ساتھوہ گھوڑا میں سب وہی رہتا تھا ان کے ساتھ ریحرسل کرتے تھے تاش کلتے تھے بلف سکھایا تھا راج ببر صاحب نے تاش کی گیم میری جو جو اپرنگی ہے وہاں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں بھی کچھ ایکٹنگ ریکنگ کرلوں گا ایسا دل میں تو نہیں آیا تھا لیکن ایسا دل میں تو نہیں آیا تھا لیکن ایسا ایٹماسفر اتنا خوبصورت تھا اچھا لگتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا آپ بھی کیوں ایک جگہ بولا ہے کہ میرے جو فادر تھے بہت ہی ونمر اور بہت ہی انٹیلیجنٹ سوفٹ سپوکن جنٹلمن ویڈا گریٹ سنس آف حیمور اور کیونکہ بہت ارلی عمر میں مجھ سے ان کا ساتھ چھوڑیا پندرہ سال کی عمر میں آپ کا لاس ویژول اپنے پاپا کا کیا ہے لاس ویژول بہت سیڈ سا ہے ایسا دل میں رمیمبر انہیں کینسر تا تو وہ ٹھیک ہو گیا ایسا کہا گیا تو ہم انہیں گھر پہ لے کر آئے تو انہوں نے ونیلا آئس کریم مانگی اور وہاں پر آئیت ایک منتھ سفرنگ پر کانسر یہ تھلک ہے اور پھر اس کے بعد آئیت آئیت آئس کر دی آئیتیہ آئیتیہ نیب resilient 18 سالا رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں اگر دائیں گے اور میرے مجھے 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 نہیں پڑا میرے مجھے 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 اور وہاں سب سے کہا کہ پاپا ہے کہ وہاں ہوں وہاں اسے دوارے گئے اور جب تک ہم پہنچے تھے 3, 4 آنچہ گئے اور میرا لازمی جانتی ہے کہ پیر میں نے دیکھا اور وہ بہت تھندے جب میں نے ہاتھ لگایا اور وہاں پہتا ہے اور اور وہاں سب سے آئیتا ہے اور میں نے ہاں نہیں دیکھا کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوا اور میرے ان سے آخری ملاقات ہی ہے کہ بانیلا آئس کرم کھارے اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا سب سے یہ مجھے 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 اس کے بعد کتنے دنوں بعد آپ کے ممی کا دھیان دیا؟ وہاں ایکسپائرڈی ایٹی ون مادر ایکسپائرڈ ان کا دھیان دیا دیان دواری دس سال بعد ہم لوگ ان کی ہی ڈیتھ سے جھونج رہے تھے ابھی کیونکہ سدلی وہ چلے گئے اور ہماری بہن کی جو تھوڑی طبیت خراب ہو گئی ان کو صدمہ پہنچا اور اکیلی عورت تھی تو پھر کام بام پڑھانا اور وہ چاہتی تھی کہ ہم بہت پڑھے لکھیں میرے فادر بھی اچھا دیتے ہیں مادر بھی تو مجھے ان کی فوت کے بعد معلوم پڑا کہ انہوں نے کتنے لوگوں سے کرزے لئے کتنی محنت کی کہ میں اور میری بہن بھی M.A.L. بھی ہیں میں خود ماسٹرز ہوں میں نے ڈگری نہیں ختم کی لیکن ماس کمیونکیشنز ہے لیکن انہوں نے کہا کہ تم پڑھنا ضرور اور مجھے بھی بھی عاد ہے اس زمانے میں فیز دینے میں تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ بیچاری کہیں نہ کہیں سے جھگاڑ کر کے محنت کر کے ای تنک وہ کام کرتی رہیں تو وہ آٹھ چار پانچ سال تو اسی صدمے میں نکل گئے کہ فادر کی ریتھ ہو گئی اور جب تک ہم اس سے باہر نکلنے والے تھے ہماری جو ماں تھی بلکل ہیلدی تھی لیکن ایک دن رات کو ان کو ایسا کچھ درد ہوا پیر میں اور گئے انہوں نے کہا ڈائیبیٹیز ہے اور دیکھتے دیکھتے دیڑھ مہینے میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی پارکنگ لوٹ میں پریے کر رہے تھے اور آپ واپس نہیں جا رہے تھے اپنی ممی کو ملنے کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ اگر میں پریے کرتا رہوں گا تو مائی مادر ویل نوٹ پاس بے یہ بطرہ ہاؤسپیٹل ہے دلی میں اور اس کے آئی سیو میں تھی اس زمانے میں آئی سیو میں اندر نہیں جانے دیتے تھے اب تو سب کو جانے دیتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا کہ تم دعا کرتے رہو اور جب تک دعا جاری رہتی ہے تب تک علامیہ سنتے رہتے ہیں سننے میں تو مسروف رہتے ہیں کہ کچھ ایکشن نہیں لیتے تو میری ایک ہی دعا ہے مجھے ایک ہی آتی ہے میں سب کو سکاتا بھی ہوں سپورٹس کی دعا ہے نصر من اللہ و فتح قریب کہ خدا مجھے شکتی دو کہ میں جیت سکوں دوبارہ بولنا ایک بر کیا ہے نصر من اللہ و فتح قریب کہ اللہ مجھے آپ طاقت دیں کہ میں ہر سیچویشن میں جیت سکوں اسے فیس کر سکوں مجھے بولا گیا کہ اس کو سو بار پڑیں اور اچھا ہوگا میں نے کہا میں کچھ زیادہ ہی کر دیتا ہوں ایسے ہی اوور ایکٹنگ کرتا ہوں ایکسٹر چانس کیوں لوں میں پہلے 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 اور ایکسٹر چانس کی مطلب یہ ہی تھا تب ہی اللہ کرتے ہیں جب کلاسٹ گھڑی آجاتی ہے اور میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا دعا کرتا رہا ہوں گا تو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر میں چلا گیا کیونکہ جانا ضروری ہے میں چلا گیا اور میرا ایک یقین ہے کہ انسان تب دنیا چھوڑتا ہے جب وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے جو بھی موقع سے آدمی جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ماباپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیونکہ مجھ سے آج اگر کوئی بولے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ ایسا ہوئی نہیں سکتا انلیس میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے سب ان کا دھیان رکھا جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے میری ایک تھیوری ہے کہ انسان اس دنیا کو تب ہی چھوڑتا ہے جب وہ ایک دم سیٹسفائیڈ خوش ہو یہ ابھی ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں باقی سب سنبھل جائے گا جب میری مدر آئی سیو میں تھی تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ایک بڑا غلط بات کی کہ میں ان کو دکھ پہنچاتا رہا دکھ پہنچاتے تھے میں نے کہا اگر میں ان کو سیٹسفائی نہیں ہونے دوں گا تو شاید یہ جائیں گی نہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرتا رہا کہ دیکھو اگر اپ چلے جائیں گی تو میں نے بہن کا خیال نہیں رہا میں پڑھوں گا نہیں کام نہیں کروں گا ایسی سچوپی باتیں کرتا رہا تو میں چھوڑی باتیں کرتا رہا کہ ان کو تکلیف پہنچے کہ ابھی میں ساتسفائیڈ میں جاؤں گی نہیں تو میں جاؤ گی نہیں وہ مونیٹر ہوتا ہے اس کے رہے رہے تا کرتا ہے اور میں اعتقدر کہ وہ نہیں کہ آپ مات کرنے کے لئے پہنچا اور مرن پہنچا وہ کبھی کبھی ایسا دھائی سو پہ جاتا تھا پھر پانچ پہ جاتا تھا جب دھائی سو پہ جاتا تھا کہ یار بچپنے کے لئے اور میں اعتقدر یہ سب بلیف ہوتے ہیں بچپنے کے ان کو جانا ہی تھا اور شاید وہ ساتیسفائی تھیں کہ میں اپنی بہن کا بھی خیال رکھوں گا زندگی میں ٹھیک ٹھیک کر لوں گا تو گاڈ نوز بیٹر اور مادر نوز بیسٹ اب اسی لئے میں نے سنا ہے کہ آپ بہت آئین پجاما پہنتے ہیں جس کو بہت پریس کیا ہو کیونکہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر سپنا آئے تو جس کا بھی اچھا سپنا آئے تو اس سے اچھے کپڑوں میں ملے آئین پجاما نہیں پہنتا پجاما ڈیتھ بیفور پجاما کیا پہن کے سوتے ہیں آپ میں شورٹس پہنتا ہوں یا ٹریک پہنٹس پہنتا ہوں پجاما مطلب ڈیتھ بیفور پجاما تو کبھی نہ پہنوں کبھی نہ پہنے کیا میں نے پجاما پہنے بہت پہنے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا پجامے میں آدمی ماما لگتا ہے میں بلکل نہ پہنوں پجاما میں بہت ویل دریسٹ ہوگے سوتا ہوں اگر میرا بس چلے تو سوٹ وڈ پہنے کے سو جاؤں گا اچھا مگر میں اچھی وائٹ ٹی شیٹ پہنے آپ آندھے سوتے ہیں یا پیٹ کے بعد سوتے ہیں دیپنڈ کرتا ہے کی رات میں کون ہے ساتھ میں اور جب تنہ ہوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں آئی ٹھنگ میں کو کبھی دیکھا نہیں آپ کو سوتے ہوئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں اچھا ہوتا 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 ہے شروع سیدھا ہوتا 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 ہے آم طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے جو راجہ ہوتا ہے جو کھنگ ہوتا ہے وہ سوتے ہوئے بہت اکیلا محسوس کرتا ہے ہم مجھے اکیلا محسوس ہوتا ہے کیونکہ مجھے تو نیند بہت کاماتی میں تین چار گھنٹے سوتا ہوں اس لئے نیند کاماتی ہے یا اس لئے دیر سے سوتے ہو میں نہیں رہا کہ ان میں سے کوئی چیز ہوگی مطلب یا تو مجھے کیونکہ اکیلا پن ہے اس لئے نہیں سوتا ہوں تو میں بچوں کو بیوی کے ساتھ سب سے بات بات کر کے ان کو بھی میں نے لیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے بعد میں ایک چیٹنگ کر کے ان کے بعد بھی جاکتا رہتا ہوں اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے ایسا کچھ بیلیف ہے میرا کہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو جاگنا ان کا لازمی ہے کیونکہ رات کی سرناٹے میں اور جس طرح کا قوائٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ دیماغ میں چھتا ہے دل میں کچھ آتا ہے لیکن میں بہت مجھے ایسایے نکسی مجھے ایسایے نکسی تو میں کچھ پڑھ لیتا ہوں لیکھ لیکھ لیتا ہوں ٹی وی بھی دیکھ لیتا ہوں کچھ کچھ پڑھ لیتا ہوں مطلب نہیں کہ او میری ماں انو بھرم آپ کا رومانس بھی اتنا old-fashioned ہو گیا کہ لڑکی کو دیکھتے کہ او میری ماں بھولا کیا کھر رہے ہیں The first actress پردے پر تک نہیں دیکھتا میں نے فلمیں بہت دیر میں شروع کی تھی کیونکہ تب اللہ آلاؤڈ نہیں ہوتا ٹی وی پر دیکھتے تھے ہاں جے اپنے ساتھ والے اروڑا صاحب کے گھر میں ٹی وی پہتا تھا ہمارے ہاں ملوترا صاحب ہوتے ہاں دھڑی پر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے سنڈے کو جو پکچر آتی تھی ممتاز جی ممتاز ہاں مطلب میری all-time favorite ہے ممتاز جی مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے اور ابھی مطلب ایسا کہنا صحیح ہے کہ نہیں but extremely sexy and i think very very beautiful میں نے نوٹ کیا کہ پچھلے جب سے میں بات کر رہا ہوں آپ بہت careful ہو گئے ہو کہ یہ ٹھیک بولنا صحیح ہے کہ نہیں میں نہیں بولتا ہوں why نہیں کہیں ممتاز جی کو غلط نہ لگتے نہیں ممتاز جی کی بات تو سمجھے اس سے پہلے بھی آپ نے دو بار بولا تھا کہ i know but aisa بھی controversy ہو جائے گی وہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں کچھ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں اتنا وقت ہیں ان کے پاس especially آج کل کہ کچھ چیز بولو تو اس کا کچھ نہ کچھ الگ مینی نکال گے آپ کی تو خاصیت یہ ہے کہ آپ کبھی بولتے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو کچھ میں نے sorry بول کے بولا میں واپس لیتا ہوں جو میں نے بولا ہے سیدھا بولا ہے ایسی کی تایسی تمہاری correct and آپ کے پسندیدہ ایکٹر کون تھے مجھے بلراج ثانی صاحب بہت اچھے لگتے تھے حالانکہ بلراج ثانی صاحب نے کوئی گانا نہیں کہایا ہے ناچ ناچ کے except وہ اور مجھے بہت اچھے لگتے تھے وہ کچھ پیزن تھا ان میں اور اب مجھے اور بھی اچھے لگنے لگے جب میں پیچھے دیکھتا ہوں میرے ممی ڈیڈی کے فیوریٹ ڈلپس آپ تھے تو ان کے وجہ سے وہ بہت اچھے لگتے تھے اور بشوہ جید جی میرے ممی کے فیوریٹ تھے انہیں بڑا ہینڈسوم سمجھتی تھی وہ سمجھتی تھی میں بڑا ہو کے ان کی طرح بڑا ایم امی کو بھی بشوہ جید اچھے لگتے تھے تو ان کے کانے وہ کیا کونسا تھا اپریل فول ان کا تھا اپریل فول بنایا تو وہ مجھے زبردستی اچھے لگنے جب میں ملا بھی تو میں نے انہیں کہا سر میری ممی کے آپ فیوریٹ ہیں تو میں ان کی فیلمیں بہت دیکھ چکا ہوں اور امید جی جو ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس زمانے میں ان کی فیلمیں زیادہ دیکھے اور مجھے ششی کبور صاحب بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور سیریس ایکٹرز میں نصیر بھائی بہت اچھے لگتے ہیں امپری جی آپ میرا بولنے کے علاوہ تو کمار پاس کوئی چاہرہ بھی نہیں تھا اچھا کہتے ہیں ٹھیک کچھ مات بولنا بات تیل می ایکٹنگ کا خیال ملک ملکہ وہاں پرفورمنس یا کیا سوچ کے اپنے ایکٹر بننا سوچا تھا ملکہ میں بننا ہی نہیں چاہتا تھا ایکٹر یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے میں جب ممی کا دھیانت ہو گیا تو پھر ایسا کچھ نائنٹی نائنٹی ون میں ہوا اور اس زمانے میں نے ایک ٹی وی سیریل کر لیا تھا اور وہ کیوں کیا تھا میں فوٹبال کرکٹ کھیلتا تھا مجھے چوٹ لگ گئی چوٹ لگی تو میرا کھیلنے کا کریر جو ہے سوٹ آف اینڈ ہو گیا کہ یہ چوٹ ٹھیک نہیں ہوگی میں بہت بہت پریشان ہو گیا تو بیری جون نے ایک پلے شروع کیا جو میرے گرو ہیں اور انہوں نے ایک پلے شروع کیا این وچھ اینی گیوز ایسا کچھ ایسا تو اس کے لئے دس لڑکے چاہیئے تھے اور اسٹی لڑکیاں تھی لیڈی شیرام کالج کا پلے تھا تو میں پہلے کھلتا تھا کہ شام میں فری ہوتے تھے پہلے کھیلتا تھا تو مجھ کو انہوں نے پرنسپل ڈانسر کے رول میں لے لیا اس میں میری لائنز تھی پورے پلے کے اندر بھی طرح سکتا تھا اس میں لڑکیاں 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 ہوں کچھ ایک وچھ ایسا آئیڈیا جو اس کی پڑے تھے کہ آئیڈیا کا پھلیا اور میں ڈانس کرتا تھا پرنسپل ڈانسر تھا تو وہاں پہ شروعات ہوئی میں کر رہا تھا اور پھر کچھ ایک ہمارے دوستے کرنل کپور صاحب انہوں نے ایک ٹی وی سیریل شروع کیا جس میں ان کے بیٹے کام کر رہے تھے تھیٹر ویڈا بہت کرتا تھا وہ بھی اس لئے کیونکہ اب سپورٹس بند ہو گئی تھی اور فوجی چل گیا تو ایک دن میں گھر میں تھا دو لوگ میں مینشن ضرور کروں گا ایک مسٹر ہری بویجا مجھے پہلا فون ممبئی سے مسٹر ہری بویجا کا آیا وہ میرے کلاس فلو آج تک ان کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میری ممی نے ان کا نمبر اپنے ہاتھ سے دیوار پر لکھتا تھے تب ٹلی فون ہو تھا اس کے اوپر لکھتا تھا ہری بویجا لکھا تھا کیا میں فلم بنانا چاہتا ہوں آپ آجائیں تو میں نے کہا یار کچھ فلم مویلوں میں رول مل رہا ہے تو میں نے تب نہیں کیا پھر ایک دن مجھے ہما جی کی نیس کا فون آئے اور ان نے کہا ہما جی would like to speak to you میں نے سمجھا ہے کچھ فین وین ٹائپ مزاق کر رہے ہیں تو میں نے کہا کون ہما جی ہے تو ہما مالنی جی میں نے بلیو نہیں کیا پھر وہ فون پہ آئیں میں نے کہا میں فلم بنانا چاہتی ہی گھر کے اندر ا Indigenous پھوم تو میں قادرت ہے جیسے میں ایسا ہے ہما من امی نے ہمی کیا ہاں ہما جی کا فون آگیا تو میں فلموں här میں ا تو میں لیکننا شکلوں سے پھلی ہو مسئلگلا تو ضرور کی کرنا چاہتے تھے میں کمال جایا ہوسف اورے کمال تو کیا آپ نے میں واقعی فلمیں بنانا چاہتا تھا آپ فلموں کے ساتھ جوڑا ہوئے کچھ کام کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ایکنومکس کی اس کے بعد ماس کمیونکیشن میں نے اس لیے کہ میں ایڈ فیلم بنانا چاہ رہا تھا میں کوئی لگا ایسا یہ ٹھیک ہے کچھ ایسا تیس سیکنڈ کے اندر فیلمیں بناماؤں گا کیونکہ نہ مجھے لگتا تھا میں دیکھنے میں ٹھیک ہوں نہ مجھے لگتا تھا مجھے ایکٹنگ آتی تو میں نے کچھ ایسا فیلم بنانا جا کے ایڈ فیلم مجھے بہت اچھی لگتا تھا میں نے دلی میں پروڈکشن میں کام کیا تھا دلی میں سوری میں نے آپ کو کٹ گیا پہمہ جی کی بات دیا تو میں نے کہا کہ میں فیلم بنانا تو میں سمجھا میں بہت شوق ہو گیا کہ میں سب کو بتایا ہے ہموالنی جی کا فون آئے تھا بہت میں گیا نہیں اور پھر میں مادہ ڈائی 3-4 مانس لیٹر تو میں بڑا دکھی تھا دلی میں دل نہیں لگ رہا تھا تو میں اکیلا ہو گیا تو میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں جو جو لوگوں نے مجھے کہا میں ممبئی میں کام کرنے آیا تھا ایک سیریل کے اندر واگلے کی دنیا واگلے کی دنیا ایک اپیسوٹ کے لئے آیا تھا تو اس میں میں عزیز مرزا، سعید مرزا، کندن شاہ، کیتن مہتا ان سب سے ملا تو وہ بہت پیار دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بہت اچھا ایکٹر ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے بہت اچھا لگا تو آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا فوجی میں ہاں وہ بہت اچھا تھا اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے اور آپ نے بہت اچھا اچھا لگا ہاں وہ بہت اچھا لگا تو مجھے تھوڑا سا کچھ اچھا لگا ٹھیک ہو رہا ہے تو ونہاں مہاں دائید میں نے اچھا دیسا کیا کہ میں ایک سال کے لئے ممبئی ہوں گا اور جو کام ملے گا وہ کروں گا فر اچانج اف سیم تو ونہاں ایک دن رات کو بیٹھ کے لکی بریانی کھارا تھا گئی بینڈرہ میں تو وہاں ایک ویویک واسوانی کر کے ایک پروڈیوسر ہے وہ آئے انہاں نے کہا تم فلموں میں کام کرو گا میں نے کہا ٹھیک ٹھاکوں میں ٹی وی پہ کام کر رہا ہوں اس وقت میں سرکس شروع کیا میں نے کہا ٹھیک ٹھاکوں میں نے کہا نہیں نہیں مسٹر جی پی سپی ان کی فلم ہے اور میں نے کہا ٹھیک ہے اسے بات کر رہا ہوں پھر میں چلا گیا صبح صبح وہ آگے گھر میں اور میں آفس میں رہا تھا عزیز اور سید مرزا کے وہ نے مجھے بولایا گیا چھلو اور میں نے جپ سپی صاحب میں کیا اور میں نے کہا گے سپی صاحب نے دیکھ گیا وہ میرے بار رہا ہوں ایک بار ملتنے کے بار میں میں نے کہا چاہیے ساکتے ہیں لیا چاہے ہوں پہاں کہا ہوں گا لگا گے صاحب نے کہایں گی میں نے ایک دن میں پانچ فلمیں سائن کی ووہمجہ کو دیکھ گیا وہ نے کہاڈ جی تو لئے لگا بہت سبی تلالریا Very good تو انہوں نے مجھےखنا کے لیے تک کسٹ کر لیا اوں سمجھھی ہیں کہ میں بڑا سیریس ایکٹر ہوں راجیو محرہ ساب کی ایک فلم میں ائر کوئی ہیرو تھا شاہد وہ نہیں کر سکے تو انہوں نے مجھے رو لیا اس دن راکیش روشن کینگ انکل بنا رہے تھے میز جی کے وسئلے طرح تو انہوں نے مجھے بولا میرے بیوی یا اور بچوں نے بولا ہے کیugی میں تجھے اگر دنک وقت کسٹ یہ، آپ صive لم کی بٹیا تو تم کر لو تو میں نے کر لی تو ایک ہی دن میں میں نے پانچ فلمیں سائن کی دیوانہ فلم جو تھی وہ ہیما جی کے ہی کچھ ریلیشن میں تھے گڑو دھنوا صاحب تو انہوں نے آفر کی اور جی بی سی بی صاحب نے راجو بن گیا تو میں ایک دن میں پانچ فلمیں سائن کی میں نے کہا ایک سال کام کروں گا اور پھر میں چلا جاؤں گا میرے دوست جو تھییٹر کے ہیں دیویا سیٹ دپکا ریتو راج ان سب کو میں یہی بول کہا تھا بنی ٹومس جو تھییٹر میں ٹاگ میں بیری جان ایک سال میں آجاؤں گا میں تو ان لوگوں نے مجھے بولا بھی یہاں ہاں یہاں کے ساتھ ایکٹنگ کرنا اس کے ساتھ کرنا ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ تو وہاں رہاں 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 اور وہاں رہاں 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 اب مجھے پچے سال ہو گئے اور میں واپس نہیں گیا جس دن آپ نے پانچ فلمیں سائن کی تھی آپ کو اس دن لگا تھا کہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ایکچولی جس دن میں ممبئی میں پہلی بار آیا اور جب میں فرس ٹائم یہاں پر آیا تھا تو میرے پاس واپس جانے کے پیسے نہیں تھے اور میں اوبروئیز ہوتل ہے جو تو وہاں پہ تھا نہ پیسے تھے نہ کپڑے دھلے ہوئے تھے اور مجھے واپس جانا تھا ممبئی بہت سال پہلے کی بار دلی تو میں وہاں کھڑا ہوکے میں نے ایسا بولا تھا کہ یہ سٹی نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے ایک دم سڑک پہ لیا ہے میں سڑک پہ سودا تھا تو میں کہا میں ایک دن ہوں گا اور اس سٹی کو اون کروں گا بچپنی کی بیوکوفی سمجھے اس کو میں پرائیڈ سے نہیں بولا اور فرشیدویں آف کمیگ ونٹ میں نے ایسا گسے سے بولا تھا وہاں کھڑو کہ ایک دن میں کون خاص پاس نہیں میں اکیلا ہی تھا لوگ کے سامنے نہیں بولتا اسی بات میں بیستی ہو جاتا من میں بولا تھا یا سوٹ نہیں بولا خانی ہاں پر کھڑا ہوگا روز ہارا تھا میں کہا میں یہ سٹی اون کروں گا اور فرس ٹائم جب میں یہاں پر ہما جی کے ساتھ کونونٹ ویلا میں پہلا شاٹ دے رہا تھا اور ہما جی نے مجھے ایکٹنگ کر کے دکھائی اور کہا کہ what you're doing do like this ہما جی نے ایسا کچھ مجھے کہ جب میں چاند کو دیکھتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے ایسا کر کے بڑا خوبصورت دیکھتا رہا ایسا کر کے he said do like that I said no, only you can do like that and you're beautiful I'm not so beautiful can I do it differently you do how you want and when I was standing there تب مجھے ایسا لگا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو کبھی ایسا بھی لگے کہ کچھ نہیں ہونے والا تب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس دوران گوری آپ کی life میں آ چکی تھی جی ہاں میں یہاں پر تب ہی آیا مطلب آنے کے تین مہینے بعد میں نے شادی کر لی گوری سے گوری کیم انٹیو لائف تو پیرلل ٹریک پر آپ کی life چل رہی تھی یہاں کام نہیں مل رہا تھا مطلب جدو جہد چل رہی تھی اور یہاں محبت چل رہی تھی میں گوری جب وہ چودہ سال کی تھی اور میں اٹھارہ سال کا تھا آپ اٹھرہ سال کی تھی میں اٹھارہ سال کا تھا میں ڈلی میں پارٹیز ہوا کرتی تھی جہاں پر اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا لڑکے ایک سائٹ پر بیٹھتے تھے لڑکیاں ایک سائٹ پر اس کے بعد اٹھ کر جانا پڑتا تھا May I have the next dance with you تو مجھ میں آج تک اور اس وقت بھی I have never been able to آپ جانتے ہیں مجھے سالوں سے میں کبھی بھی کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکا ہوں میں پرسنل لائف میں بہت شاہ ہوں آج تک میں نے کسی لڑکی سے بات نہیں کی نہ مجھ کو ایسا لگتا تھا میں کسی لڑکی سے آکر کہوں گا May I have this dance with you تو میں وہیں پر پگھل کر ڈھیر ہو کے ایسا ویسے بہت کم ہوگا نہیں نہیں آپ میں سے کوئی منع کرے گا اگر یہ کہیں گے I want to have a dance with you I have never been able to ask a girl anything in my life But you are shy I am very shy اتنی سہرانی کی بات ہے میں آپ کو اتنے سالوں سے جانتا ہوں آپ شاہ ہیں میں بہت شاہ ہوں اور آپ رومانس کے بادشاہ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جو شاہ ہوتے ہیں وہی رومانٹک ہوتے ہیں جو تھوڑے سے آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں وہ ایسے میں سمجھ گیا ہاں جمتا نہیں مطلب پتہ نہیں کس کی طرح بشار ہے میں اپنی شاہنیس کی بھڑاس جو ہے رومانٹک رول کر کے نکالتا ہوں سینما پر نکالتا ہوں سینما پر نکالتا ہوں تو میں کبھی بھی کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکا میں سیگریگیٹ سکول سے ہوں سین کلمبس سے وہاں لڑکیاں نہیں تھی میں نے آج تک کسی لڑکی سے مطلب اٹھارہ سال کی عمر تک نہ کسی سے بات کی تھی کالونی میں ہوں گی جو رڑکیاں ایک دو کسی کو جانتے ہوں گے محلے میں بڑے ہوئے ہوں گے جن کے ساتھ پر آپ کالونی بغیرہ میں ہیرو بغیرہ کی طرح چلتے تھے بلکل نہیں تھا میں بلکل نہیں تھا ایسا کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا مجھے مجھے بلائے کرتے ہیں مجھے بلائے کرتے ہیں مجھے بہت تیز بھاگتا تھا ہمارے گھر کے پاس ایک فیملی تھی ان کا نام تھا چاروں بچوں کا نام تھا مجھے تولا پا چیننا وہیں سے مجھے آئیڈیا آیا تھا دل دلوالے دلانیا کہاں آنا اوکوکی اوپو 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 اوپا وہ کر کے دکھائیں گے بعد میں توڑے دیر بعد آفتر دیر بعد But yeah sir I never asked a girl for a dance ہم جاتے تھے white shirt, blue jeans and تو میرے دوست کے ساتھ ایک بار وہ ڈانس کر رہی تھیں تو میرے دوست کا مانے گولا میں ان کے ساتھ ڈانس کر سکتا ہوں تم پوچھ لو اشوک واسن ہے وہ سنگاپور میں ہیں تو میرے تین دوست ہیں جو بہت قریب ہیں ویویک، اشوک اور رامن تو اشوک نے کہا ہاں ہاں تو اس نے ایسا بول دیا ہوگا اس کے ساتھ ڈانس کر لوگی تو اس نے کہا ہاں تو میں نے ڈانس کر لیا تو انہوں نے ڈانس کیا میں نے ان سے نام پوچھا اور وہ بہت اچھی نہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کا ٹیلی فن نمبر دیں گی کیونکہ مجھے اور چیزیں آتی نہیں تھی پوچھنا تو انہوں نے کہا ہاں دے دوں گی اور وہ پہلی لڑکی تھی جن سے میں نے ڈانس کیا یا ان سے نام پوچھا یا ٹیلی فن نمبر پوچھا میں نے کہا یہی ٹھیک ہے اے ہو کوڑی لینی ہے اے ہو کوڑی لینی ہے اس نے نئی نئی بولا ہے اسی کو سیٹ کر لو اور اور آفٹر ٹو ٹری از آسٹا اور مجھے آدھا میں فیئٹ تھی مرے پاس ایک چھوٹی سی ٹوٹی پوٹی سی تو میں نے ان کو گاڑی سے اتارا ایک بار پنشیل میں رہتی تھی ایسا تو میں نے کہا will you marry me اور کر کے میں چلا گیا سنا بھی نہیں میں نے yes or no تو انہوں نے ہاں ہی کہا ہوگا کیونکہ کرلی شادی باد میں انہوں نے بٹ یا شیس دہ فرس گل آئی نیو جب میں ایکٹر بننے گیا شاید ان کو اچھا نہیں لگا کیونکہ ایکٹر کی ریپیوٹیشن ایسی ہوتی ہے اور ہماری جو ہے انٹر ریلیجن ماریج ہے ہندو پنجابی ہیں میں پتھان مسلم ہوں اور ایکٹر بننا چاہ رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے میرے ہیر 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 تو اگر آج میرے سامنے کوئی سوہانہ کے پاس لڑکا آئے جو میرے جیسا ہے اپارٹ فرم ریلیجن پارٹ جو میں نہیں کروں گا لیکن بال اگر اس کے ایسے ہوں اور ایکٹر بن رہا ہوں اور ماں باپ اس کے زندہ نہ ہو تو میں بھی نہ کہہ رہا تھا تو انہوں نے بھی نہ کہا کچھ ہوتے ہوتے چلتے بنتے ادھر ادھر ہو کے ایک دن انہوں نے کہا تم میرے ماما اور مامی سے بات کر لو وہ ٹھیک ٹاک ہیں مجھے آ دیا ان کے جو بھائی تھے وکرانت جو بہت پیارے ہیں پنجابی ٹائپ گنڈے تھے اس زمانے دلی میں سب ہی گنڈے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بولا تھا ساڑھے یار تُو دیکھ لے ایک بات تُو میری بھینڈ کے ساتھ کوئی ہینکی پینکی نا کرنا اچھا میرے جو مام ہیں ان کے ڈولے مونلائٹ میں لشکارے مارتے ہیں ڈولے اس مسلس ساڑھے ان کے ڈولے مونلائٹ میں مجھے سمجھے رات میں جا کے وہ ڈولے کیوں دکھاتے ہیں ان کے ڈولے مونلائٹ میں لشکارے مانتے ہیں ساڑھے تلوار لے کے آجائیں کچھے میں تلوار دٹ ہی ہے کچھے میں کیوں آئیں گے بہت بہت وہ بیوٹیفل فائملی اور میں ان کو سمجھایا کہ میں ٹھیک ٹاک ہوں اور میں آپ کی بیٹی کا خیال آرام سے رکھوں گا اور میں نے جیسے بتایا میں جون میں شوٹنگ شروع کی اور اکٹوبر میں نے شادی کر لیا اور حیما جی کے سیٹ پہ ہی دلاشنا کے سیٹ کے اوپر ہمارا ہنیمون تھا ان کی گوری کی ایسی کیا قولیٹی تھی جو آپ کو انسٹنٹلی پسند آئیت اب ایسے کچھ میں ملا تاہیتا ہن سے نہیں مطلب آفٹر یو سٹارڈ لائکنگ ہمارا 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 ہے فزیکلی بہت اتریکٹیو تھی بہت اچھا آنسا ہے فزیکلی بہت اتریکٹیو تھی بہت اتریکٹیو تھی خلال ایسی اس سب والد صاحب کی اور اپکی امی جان کی لف سٹوری بے بہت رومانٹک ہے بہت امیزنگ لف سٹوری ہے ان کی میرے جو والد تھے وہ کزن برادر ہیں جنرل شان عواز کے لال قلعے سے آئی عواز منگل ڈھلوں شان عواز جو ہمارا نعرہ ہے تو شان عواز صاحب ہمارے کزن یا ریلیٹڈ ہیں پشاور سے میرے فادر ان کے ساتھ انڈیا گیٹ پر رات کو واک کھانا کھانے کے بعد جو نا واکنگ کرتے تھے وہ زمانے میں تو واک کے لئے نکلے تھے اور میری جو مدر ہیں وہ اپنے فادر جو چیف انڈینر کناطک سٹیٹ تھے وہ ڈرائیو کے لئے انڈیا گیٹ دیکھنے آئے تھے اور ان کی گاڑی کا ایکسیدنٹ ہوا وہ الٹی ہو گئی تو یہ دونوں پتھانوں نے اس گاڑی کو ڈرائیور بھاگ گیا تو انہوں نے اس گاڑی کو سیدھا کیا اور جو فیملی تھی اس کے اندر میری مدر تھی ان کی بہن تھی اور ان کے فادر تھے ان کو ہسپیٹل لگے فادر ٹھیک تھے میری جو بانٹی ہیں ماسی ان کا ہونٹ کر دیا تھا اور میری جو مدر ہیں ان کی میموری لاؤس ہو گئی تھی اور انہیں بلڈ چاہیے تھا ایکسیڈنٹ میں تو میرے فادر کا جو بلڈ تھا ان سے ملتا تھا گروپ تو انہوں نے رات کو پتھان صاحب نے کہا ہم ہی دے دیں گے تو میرے فادر ہر روز ان کو جا کے ملتے تھے بات کرتے تھے اور باتیں چلتی تھی کہ آپ یہاں کی ہیں وہ ہیں فلانہ ہیں اسی میں ان کا پیار ہو گیا اور وہ پڑے رہے گے اور اے اے ایسان کیا ہم پہ میری جو نانی تھی ان کا یہ نیو سن کے مس سکریج ہو گیا تھا ان کو بھی بلڈ کی ضرورت ہی ان کا بھی بلڈ جو تھا میرے فادر سے ملتا تھا کیا بات ہے میرے فادر کو بلڈ ہی جانسا تھا میرے باپ کا خون ہی جانسا تھا جیتیس بلڈ ڈونر آنے والے وہ وہاں بھی چلے گئے ان کو بلڈ دے کر آگئے تھے بینگلور میں So he went to the family and the family was very... مطلب ان کا... They were very indebted to him So he had said, I want to marry you with your sister So he understood جس کی انگیجمنٹ نہیں ہے ان کی چار بیٹیاں تھی مطلب پہلی والی تو انگیج تھی مجھے انہی سے شادی کرنی ہے تو انہیں وہ بہت خوبصورت لگی تو ای تنک کیونکہ وہ ایسے انڈیٹڈ تھے انہیں وہ انگیجمنٹ وگرہ توڑا کے میرے فادر سن کی حالانکہ ان کا ایج ڈیفرنس اس زمانے میں ایسا مانا نہیں جائے تیرہ سال کا ایج ڈیفرنس ہے بہتوین آپ کے پاپا اور آپ کی ممی میں ہاں but they agreed to it and they said کر لو یار شادی تم کمال کی لف سٹوری ہے اس کو آپ کو فیلم بنانی چاہیے بہت مجھ کو کیا وہ در لگتا کھون دینے سے ادھوائیس میں کر لو میں تھوڑا اچھا اپنا رول پاپا کا رول آپ ہی کرنے والے ہو پھر کی ممی کا تو نہیں کروں گا نا یار نیچرلی مجھے لگا کہ شاید اپنے بیٹے کو دینا چاہوگے اچھا ایکٹر کرے وہ رول تو بہتر ہے نا یار don't be nasty to him what does your son want to be میں نے بھی اسے وہی کہا ہے جو میرے باپ نے کہا تھا جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے جو تمہارے دل میں آئے آپ نے کسی فلم میں استعمال کیے یہ لائن میں نے آتھا نہیں استعمال کی نہیں بہت خوبصورت لائن ہے میرے بیٹے لائن میرے باپ نے اسے ہم تمہاری عمر میں پہاڑوں پر ننگے پیر چڑھا دیتے اور اگر تم چڑھنا چاہو چڑھ جاؤ نہیں چڑھنا چاہو تو کچھ مت کرنا کیونکہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے بہت اچھا آپ کے فادر آپ کی مادر کے لیے ورسز شعر و شاعری بہت کرتے تھے ہاں ہی یوز ٹو مطلب انہوں نے مجھے شاعری سکھائی بھی اور وہ بہت ایکچلی بہت پڑے لکھے اور بہت جیسے میں نے بتایا ونمر اور فلسوفیکل اور ہیومرس میرا سنس او ہیومر انہی سے میری ممی تھوڑی سیریسی تھی تو وہ مجھے بہت اچھے اچھی باتیں انہوں نے سکھائیں زندگی میں لے جا کے کیونکہ ہم جب تھے جب بڑے ہو رہے تھے تو بہت غربت زیادہ تھے پیسہ نہیں تھا تو جھوٹ بول کے ممی کو کہ ہم فلم دکھانے لے جا رہے ہیں وہ لے جا کے چنے ونے کھلا دے تھے کمانی آڈیٹوریم کے سنٹر میں کہ یہاں بیٹھ جاؤ یار گاڑیاں دیکھو ہاں سو ایف گرون اپ بہت شاعری سکھاتے تھے اچھی باتیں بتاتے تھے ان کی وجہ سے انہوں نے میرا دیوان بھی لکھا میں بھی شاعری کرنے لگیا تھا اور بڑی گندی سے بہت انہوں نے کہا کہ یار he always encouraged creativity so he taught me lot of شاعری خالب صاحب کی بھی سناتے رہتے تھے جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہوں I tell them poems I tell them stories کیونکہ مجھے کہیں لگتا ہے جب آدمی بڑا ہوتا ہے جب بچپن کی چیزیں جو سکھی ہوتی ہیں those things come back to help you out in times when you're not happy